بلیک سیڈز یعنی کہ کلونجی کو پرانے زمانے سے ہی اثر دار گھرے لنسکوں میں شامل کیا جاتا ہے کلونجی نہ صرف ہماری صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کا آئل بھی بہت ساری مرضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بات سے آپ سبھی لوگ واقف ہوں گی کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج پوشیدہ ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی افادیت سے واقف نہیں ہیں اسی وجہ سے اس کی افادیت سے واقفیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات سے آگاہی حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کلونجی کو آخر کتنی مقدار میں اور کس طریقے سے استعمال کرنے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں کیونکہ کلونجی چھوٹی سے لے کر بڑی بیماری کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے انتہائی کامیاب ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم، فائیبر، آئیرن، پوٹاشیوم، میگینیشیم، پروٹین اور کاربو ہارڈریٹس جیسے منرلز موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹی فنگل، انٹی اکسیڈنٹس اور انٹی انفلمنٹری پروپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ روزانہ ایک چھوٹکی کلونجی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ملتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں پروائیڈ ہیلڈی لیور کلونجی ہمارے لیور میں جمع ہونے والے ٹاکسنز اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بلیک سیڈز میں قدرتی طور پر ہی ایسے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جگر میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو باہر نکالتے ہیں اور ہمارے لیور کی پروپر ڈیٹاکسیفکیشن کرتے ہیں اس کے لیے اگر آپ روزانہ ایک چھٹکی کلونجی کو آدھا گلاس پانی کے ساتھ صبح کھالی پیٹکاتے ہیں تو ایسا کرنے سے بہ آسانی لیور کی صفائی کی جائے سکتی ہے اور جن لوگوں کے لیور میں خرابی اور کمزوری آ چکی ہے وہ بھی بہ آسانی اپنے جگر میں آئی کمزوری اور خرابی کو ٹھیک کر کے اپنے لیور کو پھر سے ہیلڈی بنا سکتے ہیں انکریز برین پاور کلونجی آپ کے دماغ کو تیز کرنے اور اس کی پرفارمنس میں تیزی سے بہتری پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر مجود انٹی انفلمنٹری اور انٹی اکسیڈنٹس پروپرٹیز نیورونز کے فنکشنز کو تیز کرتی ہیں اور برین ایکٹیوٹی میں بہتری پیدا کرتی ہیں کچھ لوگوں میں دماغی کمزوری بڑھنے کی وجہ سے برین سیلز دن بہ دن کمزور ہوتے جاتے ہیں لیکن اگر کلونجی کو کھایا جائے تو اس سے آپ کے سیلز پھر سے ایکٹیو ہونے لگتے ہیں اور سوچنے کی طاقت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بھول جانے کے مسئلے سے بھی نجات ملتی ہے اسی ورڈز سے اپنے دماغی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ روزانہ ایک چھوٹکی کلونجی کو کھانے کی عادت کو اپنا سکتے ہیں کینسر کی بیماری آج کل کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ کروانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن کلونجی آپ کو اس خطرناک بیمارے سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور جن لوگوں کی باڈی میں کینسر سیلز پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی مکمل طور پر اس بیماری میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کلونجی کو کھانے کی عارت کو اپنا سکتے ہیں اس کے لیے ورزانہ ایک چھوٹکی کلونجی کو روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھائیں بدلتے موسم کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جڑتے ہوئے بالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں ایک ترہ ترہ کی شیمپو استعمال کرنے کے باوجود بھی اس مسئلے میں کوئی فرق دیگنے کو نہیں ملتا لیکن اگر اس مسئلے کے لیے کلونجی کو کھا لیا جائے تو اس پرابلم سے نجات حاصل کی جائے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کلونجی کے تیل کو ڈائریکٹی اپنے بالوں پر اپلائی کیا جائے تو اس سے نہ صرف بالوں کے متعلق دگر بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے بلکہ جڑتے ہوئے بالوں کے مسئلے سے بھی نجات حاصل کی جائے سکتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہیر سکیلپ کے متعلق مسائل کا سامنا ہے وہ بھی کلونجی کے آئل کو اپنے بالوں میں اپلائی کرنے سے سکیلپ میں ہونے والے انفیکشن اور ترہ ترہ کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جلد کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلیک سیڈز کو استعمال کیا جاتا ہے کلونجی آپ کی سکن کمپلیکشن کو بہتر بناتی ہے اور آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتی ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹس انٹی انفلامینٹری اور موسٹورائزنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی جلد میں گلو کو بڑھاتی ہیں اس کے لئے آپ ڈائریکٹلی کلونجی کے تیل سے اپنی جلد پر مساج کریں ایسا کرنے سے نہ صرف سکن کمپلیکشن کو بہتر بنایا جاتا ہے بلکہ سکن کے متعلق ہونے والے مسائل سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں ٹریٹس اینیمیاں آرینڈ ڈیفیشنسی کو ہی اینیمیاں یعنی کہ خون کی کمی کا نام دیا جاتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی کا سامنا ہے ان کو صحت سے متعلق بھی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جسم میں بہت زیادہ تھکان اور کمزوری ذہنی کشیدگی اور پیٹ میں گیس کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر اس مسئلے کے لئے روزانہ ایک چھوٹکی کلونجی کو کھایا جائے تو اس سے بہت آسانی خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ کلونجی آئرن کا بہت اچھا ذریعہ ہے اس کے علاوہ جو لوگ ایزدامہ اور سانس کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بھی اپنی لائف کی روٹین میں کلونجی کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلونجی آئرن کے مریضوں کے لئے دوائیوں سے بھی زیادہ اثردار اور کامیاب ثابت ہوتی ہے اس کے لئے آئرن کے مریض ایک چھوٹکی کلونجی کو کھائیں ایسا چند ہی ہفتوں تک کرنے سے وہ اس بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ روزانہ ایک چھوٹکی کلونجی کو کھانے سے ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں